ابھی کیوں کہ یاد رکھئے یہ اہل ایمان کا اور اہل اشک والوں کا نظریہ یہی رہا ہے اہل ایمان والوں کا اہل اشک والوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے ہیں حضور کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو محمد کہہ کے نہیں پکارتے اندہ کہہ کے نہیں پکارتے کیا کرتا فیدہ کا امی و امی یا رسول اللہ سوڑے یا میری مالی تیرے تو قربان میرا بابو بھی تیرے تو قربان ارے ایک یک جان کیا ہے اگر ہو کر اوڑو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں ارے حبیبِ حُدہ کا نصارہ کروں میں یہ دل و جان ان پر نصارہ کروں میں کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ارے کہتے ہیں جب میں نے حضور کی زیارت کی ہے جب میں نے چہرہ وقت دعا واللائل والا چہرہ دیکھا ہے ارے وہ چہرہ ہے کہ جس کی قسم حبیبِ یمنی بھی کھاتا ہے ارے کیا کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللائل ہدا سجا ارے یہ وہ ہستی ہے جن کی شان اللہ قرآن میں آئت اٹھاتا ہے ارے یہ وہ چہستی ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یاسیر والقرآن الحکیم ارے یہ وہ ہستی ہے ارے محمد ہمارے بڑے شان والے میرے آقا کی شان رہا فرماتا ہے سبحان اللہ اصراب عبدی لیلم من المسو اقصر لڑی بارکنا ارے جن کی شان میں اللہ فرماتا ہے الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علم الہ البیان الشمس والقمر بحسبان ارے جن کی شان میں میں رب القرآن میں فرماتا ہے ارے جن کی شان میں میں رب القرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ المدسل یا ایوہ المضمل اللہ اکبر کبیرہ ارے ایمان سے سنیے آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگمہ ارز کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کا ہر سال منانے پر خوش ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم سے جو خوش ہوتا ہے ہم بھی اسے خوش ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے آج کے دور کے اندر ایمان بچانا بہت مشکل ہے اور ایمان بچانے کا نسخہ بھی دے کے جا رہا ہے سبحان اللہ شیخ علی اسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ شریکی بہت بڑی ہستی حد مکی ہے ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آج آپ فرماتے ہیں نعمت الکمہ